ایک آدمی دوسری آدمی کے پاس ہے وہ سائل تھا سوال کیا اس نے کہا اللہ کے نام پہ ماف کرو کہا ہم ماف کیا کرو مجھے تُو نے بہچانا ہی نہیں کہتا ہے میں نے واقعہ آپ کو نہیں بہچانا دیکھ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تیرے لیے آیا ہوں تُو تو سائل ہے میرے لیے کہاں سے آگیا کہتا ہے میں تُو جیسے بکیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں میں سوال لے کر آیا ہوں تاکہ تُو جیسے آدمی کو سخی بنا دوں ورنہ تُو بکیل ہی مر جائے گا ایک اور سائل کا سوال دیکھو اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا کہاں ماف کرو اس نے کہاں ماف کرنے والی تو بات ہی نہ کر اگر ہے تو دے دے اگر نہیں ہے تو مانگنے والا بن جا اس لئے گداغری ایک پیشہ ہے جس میں ضرورت نہیں ہے گداغر فاکے سے ہو گداغر کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے گداغر کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہو سکتا ہے گداغر کے پاس اسائش ہو سکتی ہے بن لہ ہو سکتا ہے تو گداغری پیشہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا یہ پیشہ نہ ہو سائل ہو جانا جو ہے تو کسی بھی وقت بندہ سائل ہو سکتا ہے اور کوئی صاحبی حیثیت آدمی ہو تو وہ بھی سائل ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو ڈاکٹر کے پاس چلا جائے ڈاکٹر نے گریز کے مسروفیہ سے اس کی ملت کرے گا سماجت کرے گا سائل ہو جائے گا کوئی اپنے حقوق پر سائل ہو جائے گا یہ ایسی ہی ساری چیزیں ہیں تو گداغری سے ہر انسان دوسرے گا روکے گا یہ جو شعبہ آپ نے بنایا ہے زکاة کا یہ کیوں بنایا ہے تاکہ گداغری پیشہ نہ بنے مساکین کا شعبہ بنایا تاکہ گداغری پیشہ نہ بنے یعنی کہ ان لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اگر سماج میں گداغری کہیں پیشہ بن جائے تو صاحبانی حسیت جو ہیں یہ گریفت میں آ جاتے ہیں ان پر یہ گریفت آ جائے گی کہ تم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور لوگوں کو تم نے پیشہ پر مجبور کر دیا یتیم ہو مسکین ہو یعنی راستے کا مسافر اس کی مدد کرنی چاہیے گداغر بھی ہو سکتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے بندے بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ گداغر ہو گیا ہے اس لئے گداغری کو بند کرنا یہ بالکل صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال کرنے والے کی مدد کا جو حکم فرمایا بلکل ٹھیک فرمایا